موسیقی بلدیات میں تخریات سے متعلق تجویز کو منظور کرنے کی ہدایت چیف منسٹر کا آلہ ستہی اجلاس موسیقی ریاست میں ای سیوہ اور می سیوہ کے بعد اب آئی سیوہ کا آغاز ایک لاکھ مراکس خائم کرنے کا اعلان موسیقی محافیل میلاد اور مجالس نات کے نخاط کے لیے تمام درخواستوں پر فوری اجازت دینے محکم پولیس کو ڈی سی پی کی ہدایت موسیقی پولیس میں ملازمت کے خواہش مندوں کو درخواستوں کے ادخال کے وقت پولیس کے لاکھی چارچ کا سامنا موسیقی موسیقی اور قرض کی اصل رخم مل جانے کے بعد مزید تخاظہ کرنے والے سوت خوروں کو کمیشنر پولیس کی وارننگ موسیقی 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 کے بعد وزیر بلدی نظم نسخ مہیدہ رڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ چیف انسر کے ساتھ ہوئے اجلاس میں منسپالٹیز کے معاشی حالات حکومت کی سکیموں پر عمل آوری اور منسپالٹیز کی ترقی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا انہوں نے بتایا کہ منسپالٹیز میں زیر التوا کاموں کی تکمیل کے لیے فنڈز جاری کرنے کے لیے محکمہ فینانس کو بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ منسپالٹیز میں عملے کے تخروجات سے متعلق پیش کی گئے تجویز کو منظور کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے وزیر موصوف نے بتایا کہ جے این این یو آر ایم کے تحت پینے کے پانی زیر زمین ڈینج اور بارش کے پانی کی نکاسی کے پروجیکٹ کو موسم کرما سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے مہیدہ رڈی نے بتایا کہ شہر میں پینے کے پانی کے وسائل میں اضافے کے لیے کرشنا سے تیسرے مرحلے اور گوداوری پروجیکٹس میں تیزی لانے کی بھی ہدایت دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ جے این این یو آر ایم کے تحت حکومت کے فنس کی اجرائی کی بھی ہدایت دی گئی ہے اور جے این این یو آر ایم کے تمام پروجیکٹس کی تکمیل کو دوہزار چودہ تک یقینی بنانے پر زورتی آ گیا ہے مہیدہ رڈی نے بتایا کہ وزیراعظم کے چار فوری کو مجووزہ حیدراباد کے دورے کے انتظامات کی بھی ہدایت دی گئی ہے وزیراعظم نے مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دوہزار بارہ کی مردم شماری کی اپردائی رپورٹ حکومت کے پاس موجود ہے اور اسی کے مطابق طبخات کی درجہ بندی کی جائے گی اس سلسلے میں چیف نسر نے بھی کہا کہ سابقہ مردم شماری کے مقابلے میں اسی اسٹی طبخات کی شہر میں زیادہ تعداد پائی جاتی ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے درجہ بندی کی جائے گی تاکہ سب کو برابر کا موقع مل سکے مہیدر اڈی نے کہا کہ سرکاری طور پر دوہزار بارہ کی مردم شماری کی رپورٹ جاری نہیں ہوئی ہے لہٰذا راشن کارڈز کے ڈاٹا کے مطابق درجہ بندی کی جائے گی ریاستی وزیر آئی ٹی پنالا لکشمیہ نے جمعہ کو آئی سیوہ کا آغاز کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے پنالا لکشمیہ نے کہا کہ آئی سیوہ کے تحت ایک لاکھ مرہ کس خائم کے جائیں گے اور اس سہولت کے تحت عوام کو سرکاری اور خانگی شبجات کی معلومات فرہم ہو سکے گی پنالا لکشمیہ نے بتا کہ آئی سیوہ سے عام آدمی کو کافی سہولت ہوگی انہوں نے بتا کہ اس نئی قدمت کے آغاز سے عوام مسافر جہازوں ٹرینز بس ہوتیلز کی معلومات کے علاوہ موبائل فون برکی بلز اور کریٹ کارٹ کے علاوہ مزید چھ سو سہولتوں سے استفادہ کر پائیں گے انجینئرنگ اور پولی ٹیکنک طلبہ کے لیے ریاست حکومت نے دنیا کے سب سے سستے کمپیوٹر آکاش ٹیبلٹ کو پندرہ سو روپے میں فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے منصوبے کے تحت پہلے یہ کمپیوٹر انجینئرنگ اور پولی ٹیکنک کے طلبہ کو فراہم کیا جائے گا اور پھر دیگر قانگی کالوجس کے طلبہ کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا ریاستی حکومت طلبہ کو اس کمپیوٹر کی قریدی پر ہزار روپے کی سب سے ڈیدگی جبکہ اس کی حقیقی خیمت دو ہزار پانسو روپے ہے ریاستی حکومت نے اس سلسل میں ایک تجویز مرکزی وزارت فروغ انسانی وسائل کے اس شعبے کو بھی روانہ کی ہے جو آکاش پروجیٹ کی نگرانی کر رہی ہے ذرائع کے مطابق ریاستی حکومت نے دس ہزار آکاش ٹیبلٹ فراہم کرنے کی وزارت فروغ وسائل سے ترخواست کی ہے وزارت فروغ انسانی وسائل نے آکاش کمپیوٹر کی درکار تعداد سے مطالق تفصیلات بھی ریاستی حکومت سے طلب کی ہے صدر تلق دشم چندر بابو ایناڈو نے بیس سی تحفظات کے کوٹے میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے انٹی آئیٹرز بھم نے بیس سی تنظیموں کے ساتھ منقضہ اجلاس کے بعد خطاب کرتے ہوئے چندر بابو ایناڈو نے کہا کہ قانون ساز اداروں میں بیس سی تحفظات کو تیتیس ویست تحفظات کی فراہمی کے لیے تلق دشم کی جانب سے محیم چلائی جائے گی انہوں نے کہا کہ بیس سی تحفظات کو اہمیت دینے کے مقصد سے ہی تلق دشم نے گزشتہ انتخابات نے بیس سی تحفظات کو موثر نمائندگی دی تھی چندر بابو ایناڈو نے کہا کہ بیس سی تحفظات کی فلاہ بیبوت تلق دشم کا مقصد ہے انہوں نے کہا کہ قومی سطح پر بھی بیس سی تحفظات کی اکسوئی اور بیس سی کمیشن کے خیام کے لیے جدوجہد کی جائے گی رکون کانسل پی سدھاکر ایڈی نے کہا ہے کہ ایمار معاملے میں چندر بابو ایناڈو سے بھی پوچھتاچ کی جانی چاہیے میڈا سے بات کرتے ہوئے سدھاکر ایڈی نے مشورہ دیا کہ تلق دشم سربراہ کو خود اپنی جانب سے سامنے آتے ہوئے تحقیقات میں تاؤن کرنا چاہیے سدھاکر ایڈی نے امبیٹ کر کے مجسموں کو نخصان پہنچانے کے واقعات کی بھی شدید مضمت کی انہوں نے کہا کہ اسمیلی یا کانسل کے اہاتے میں امبیٹ کر کا مجسمہ نصب کرنے کے لیے چیف منسطر سے تحریری نمائندگی کی جا چکی ہے تلق دشم پارٹی کے وقت نے سپیکر این منہور سے ملاقات کرتے ہوئے اسمیلی کے اہاتے میں امبیٹ کر کا مجسمہ نصب کرنے کے لیے نمائندگی کی سپیکر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلق دشم لیڈر ایم نرسیملو نے کہا کہ اس سلسلے میں سپیکر نے تحقن دیا ہے کہ اسمیلی قواعد کا جائزہ لے کر اس سلسلے میں فیصلہ کیا جائے گا ایم نرسیملو نے الزام لگایا کہ امبیٹ کر کھے مجسموں کو نصان پہنچانے والوں میں حکومت میں موجود افراد بھی ملوث ہیں انہوں نے کہا کہ واقعے کے ذمہ دار کتنے ہی باثر کیوں نہ ہوں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جانی چاہیے نو مرتخمہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹٹی کے سدار آر پرکاش لڈڈی نے جمعہ کو سپیکر این منہور سے ملاقات کی سپیکر این منہور نے انہیں پی ایسی کا صدر منتقم ہونے پر مبارک بات دی اس موقع پر سپیکر نے پرکاش لڈڈی کو زیر التوہ فائلز کی جلد ایک سوئی کرنے کی ہدایت دی ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرکاش لڈڈی نے بتا کہ تیس جنوری کو پی ایسی کا پہلا اجلاس ملکت ہوگا جس میں سپیکر کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ کمیٹی کی رہنوائی کر سکے انہوں نے بتا کہ انیس سو ستیانو سے زیر التوہ فائلز موجود ہیں دام سپیکر نے حال یا زیر التوہ فائلز کی ایک سوئی کی ہدایت دی ہے جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے باز شر پسند شہر میں شرنگیزی کر کے پرمنفضہ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ نماز جمعہ کے موقع پر چارمینار کے پاس پیش آیا پیش ہے تفصیل ریپورٹ تاریخی چارمینار کے دامن میں موجود متنازہ مندر کے پاس اے نماز جمعہ کے موقع پر منصوبہ بن تاریخے سے شرنگیزی کی کوشش کی گئی ہے سو تا دیڑ سو اشرار بارہ ساڑھے بارہ بجے کے درمیان مندر کے اطراف جمع ہوئے اور پولیس کی جانب سے آئیت چند تہدیدات کا بہانہ لے کر احتجاج کیا تفصیلات یہ بتائی گئی ہیں کہ ایک ہندی روزنامہ گزشتہ چند روز سے چارمینار کے دامن میں موجود مندر کے متعلق بے بنیاد خبریں شایع کر رہا ہے کہ مندر میں پولیس پوجا کرنے نہیں دے رہی ہے جبکہ سارا شہر جانتا ہے کہ چارمینار کی یہ مندر پولیس کے تحفظ میں ہی پروان چڑی ہے البتہ پولیس نے چند روز قبل چند تہدیدات آئیت کی تھی جو یہ تھی کہ پارکنگ روڈ پر نہ کی جائے رات گیارہ بجے کے بعد گھنٹے زور سے نہ بجائے جائے اور اس کے علاوہ مزید چند تہدیدات آئیت کی ہیں جس کے خلاف بی جے پی وی ایچ پی اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے اشرار این نماز جمعے کے وقت چارمینار کے اطراف جمع ہوئے اور شرنگیزی کی کوشش کی اطلاع ملنے پر کمیشن پولیس کے بشامل کئی آلہ پولیس عددار چارمینار پہنچ گئے اور اشرار کو منتشر کر دیا یہ شرنگیزی ایک بڑے فساد کی عجاب بن سکتی تھی کیونکہ تاریخی مکہ مزید میں مسلمان ہزاروں کی تعداد میں نماز جمعے کے لیے جمع ہوتے ہیں اشرار کو اس طرح چھوٹ دی جائے تو وہ دوبارہ اس قسم کی حرکت کر سکتے ہیں پولیس کی جانب سے ملات کے جلسوں کی اجازت نہ دینے کی شکایتوں پر صدر مدنس بیارسٹر اسد الدین اویسی نے عراقین اسمبلی کو ڈی سی پی سوزون کے دفتر روانہ کیا سید احمد پاشا خادری ممتاز احمد خان اور احمد بلالا نے منیش کمار سنہا سے ملاقات کر کے جلسوں کے احتمام میں غیر ضروری رکاوٹ پیدا نہ کرنے کا مشورہ دیا جس پر ڈی سی پی نے اپنے ماں تحتین کو ہدایت دی کہ ملات کے جلسوں اور محافل نعات شریف کے انعقاد کی اجازت کے لیے درخواست موصول ہوں تو فوری اجازت دے دی جائے نقیب احمد بیارسٹر اسد دین اویسی صدر قلیم ملی سے تیادل مرکنے پارلیمنٹ کی ہدایت پر ممتاز احمد خان صاحب احمد احمد بلالا صاحب احمد ملک پیٹر مائن ڈی سی پی ساؤدن سے ابھی ملاقات کیے اور ہماری ملاقات کے اسے دو منٹ پہلے ساؤدین اویسی صاحب بھی اسے فون پر بات کیے مسئلہ سے بھی یہی ہے کہ ملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کی اجازتاں جو پولیس روک دی ہے اس کو فوری جاری کیا جائے جہاں کئی بھی جو لوگ جشن منا رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں سالانہ جلسے خدیم آٹاٹ ساب سے زردر ساب سے کرتے ہیں اور ناتیا مائکیل ایسے تخاریف ہوتے ہیں تو ٹی سی بی صاحب نے کہا کہ ابھی ایم پی صاحب سے بات سوئی ہے میں پورے ساؤڈر میں آنٹر دیکھ چکا ہوں کہ کہیں بھی کوئی دشواری نہیں ہوں گی اور آپ لوگ اپنے ملادوں میں بھی کے جلد سے ناتیا مائکیل یہ وہ بالکل خوشی کے ساتھ آزادی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں جی جمسی کے مشن براہ انصداد غربت پروگرام کے تحت بیروزگار افراد کو کمپیوٹرز کے مختلف کورسز اس مفض سکھانے کے بعد انہیں ملازمت بھی فراہم کروائی جا رہی ہے اس مشن کے سنٹر کا چار منار پر سید احمد پشا خادری نے افتتح انجام دیا رکھ نے بل دیا میر زلفقار علی بھی اس موقع پر موجود تھے انہوں نے بتا کہ اس مرکز پر تین سو خواہشمند ضرورتمند داخلہ لے چکے ہیں اور مختلف کورسز کا آغاز ہوا ہے اٹھارہ تا پیٹیس سال کے بیروزگار مرد و خواتین اس کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں کورسز یہ ہیں کمپیوٹرز اسسٹنٹ ہارڈویر اور نیٹورکنگ آٹوکیڈ ویب ڈیزائننگ مجلسی کارپریٹر زلفقار علی نے ضرورتمندوں سے کہا کہ جاریہ مہا کے آخر تک داخلے حاصل کرنے چار منار پر واقعے ایس ای آر کمپیوٹرز پر سیٹوین کے تاؤن سے کورسز سکھائے جا رہے ہیں عملہ پوروں میں امبیٹ کر کے مجسموں کو نقصان پہنچا جانے کے واقعات کی تحقیقات کے لیے وزیر داخلہ سبیتہ انرڈی کی خیالت میں کامینی وزرہ کا وفد عملہ پورم روانہ ہوا وزیر داخلہ سبیتہ انرڈی نے بتا کہ وزرہ کا وفد واقعات کا جازہ لینے کے بعد حکومت کو اپنی ریپورٹ پیش کرے گا انہوں نے بتا کہ واقعات کے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی واضح ہے کہ چھپیز انوری کو اس طریق شکتی تنظیم نے انتباہ دیا تھا کہ اگر چیف فنسٹر یا وزیر داخلہ عملہ پورم کا دورہ نہیں کریں گے تو سخت احتجاج کیا جائے گا کابینی وزرہ کے وفد میں ڈی مانکیاورہ پرسات سی رام چندریا اور ڈپٹی سپیکر بھٹی وکرمارکہ بھی شامل ہیں وزیرالہ کرنکمارڈی نے فوٹو جنرلسٹ اسوسیشن کی جانب سے مرتب کردہ ڈائری اور کلنڈر کی رسمیں اجرہ انجام دی کیمپ آفیس میں منعقدہ اس تقریب میں مختلف اغبارات کے فوٹوگرافرز بھی موجود تھے گجویل پنچائت کو ترقی دینے اور منسپلٹی میں تبیل کی جانے کے بعد ہوئے ترقیاتی کاموں کی تکمیل پر گجویل سے تارکھنے والے کانگرسی قائدین اور کارکنوں نے کیمپ آفیس پہنچ کر چیف فنسٹر سے اظہار تشکر کیا اس موقع پر چیف فنسٹر نے حکومت کی کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے مختلف اسکیموں کا بھی ذکر کیا چیف فنسٹر نے بتایا کہ دوہزار آٹھ کے فیس باز ادائیگی اور اسکولرشپس کی ادائیگی عمل میں آ چکی ہے انہوں نے پھر اس عظم کو دھرائے کہ حکومت غریبوں کی فلاہ بہبوت کی پابند ہے مستقبل میں پولیس ملازمت حاصل کر کے لاکھی ہاتھ میں رکھنے کی خواہش رکھنے والے امیدواروں کو پولیس کی لاکھیاں برداش کرنی پڑی یہ واقعہ امبر پیٹ اسٹیڈیم میں اس وقت پیش آیا جب پولیس ملازمتوں کے خواہش من امیدوار درخواست فارم داخل کرنے کے لیے امبر پیٹ اسٹیڈیم پہنچے ہزاروں کی تعداد میں موجود امیدواروں کو خابو میں کرنے میں پولیس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پولیس نے حالات کو خابو میں کرنے کے لیے ہلکی طاقت کا بھی استعمال کیا جمعہ کو تقریباً پانچ ہزار امیدوار درخواستیں جمع کرانے کے لیے پہنچے تھے امیدواروں نے بتایا کہ موثر انتظامات نہ کرنے کی وجہ سے بدنظمی پیدا ہوئی اور پولیس نے غیر ضروری طور پر لاتھی چارج کر دیا تلنگانہ ایڈوکیٹس جوائنٹ ایکشن کمیٹی سکندر آباد کی جانب سے ایک پیدل ریالی نکالی گئی یہ ریالی مختلف علاقوں کا آہاتہ کرتے ہوئے بزر یہ بس برنپلی واقع ورنگل کے لیے روانہ ہو گئی تنظیم کے لیڈر نے میڈیا کو بتایا کہ تلنگانہ تحریک میں حصہ لینے والوں میں اتحاد اور حوصلہ بڑھانے کے لیے ریالی منظم کی گئی ہے تاکہ تلنگانہ کے امام مزید شعور بیدار کیا جا سکے انہوں نے تلنگانہ کے لیڈروں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ متحد ہو کر تلنگانہ تحریک نہیں چلا رہے ہیں اس کی وجہ سے تلنگانہ ریاست قائم نہیں ہو سکی انہوں نے مستیم تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ تلنگانہ تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کمیشنر سٹی پولیس عبدالخیم قانے کہا ہے کہ سود خوروں کے خلاف پولیس کی مہم نہ صرف جاری رہے گی بلکہ اس میں مزید سختی برتی جائے گی انہوں نے زمانت پر رہاشدار پولیس کے قوف سے روپوشی اختیار کرنے والے سود خوروں کو وارن دی کہ وقتی طور پر رہات مل جانے کو وہ اپنی کامیابی نہ سمجھیں بلکہ سود خوری جیسے قلیز دھندے کو چھوڑ دیں فور ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ایک خان نے سود خوروں کے ناپاک ارادوں کو پروان چڑھانے والے گاہوں کو بھی مشورہ دیا کہ وہ معاشرے کی اس گندگی کی حوصلہ ہی نہ کریں انہوں نے کہا کہ ایسے افراد جو سود پر لی گئی اصل لخم ادا کر چکے ہوں اگر ان سے مزید تخاظہ کیا جائے تو وہ پولیس سے رجوع ہوں کامیشنر پولیس نے کہا کہ متاثر افراد راس کامیشنر پولیس سے یا ڈی سی پی ساؤزون یا پھر اے سی پی سنتوشنگر سے رب پیدا کر سکتے ہیں پولیس کے طرف سے چوکسی بہت ضروری ہے اور جو لونیس ہیں جو لون لیے ہیں ان کے طرف سے پولیس میں کانفیڈنس رکھنا اور آکے کمپلین کرنا ضروری ہے اور یہ دو بات ہوئی تو چند مہنے کے اندر ان کو کنٹرل کیا جا سکتا ہے میری ہدایت یہ ہے مانی لینڈرز کو کہ کسی کو زلیل کرنا یا کسی کے خلاف زور زبردستی کرنا بھروں میں جا کے سامان نکل کے کہیں باہر پھیک دینا ایسے کام جب ہوتے ہیں تو اس کو بلکل برداشت نہیں کیا جائے گا اندر خلاف سخ سے سخ کاروائے ہوگی جو سوتخور پکڑے گئے ہیں وہ لوگ اب جو لوگوں کو پیسے باقی ہیں جیسے کہ مجھے دس ہزار روپے لیے ہیں تو لوگ سوتخور پکڑے گئے ہیں اور ان کے اوپر ایک کیس بھی بھکوا ہے تلنگانا مانی لینڈنگ ایک کے تیر تو اب مزید جو باقی پیسے ہیں وہ لوگ ان کو پھر سے واپس کریں ان کے طریقے کار پر یہ نہیں کریں اس میں کیس ٹو کیس بیسیز پر ہوتا ہے اور پیسے کتنا ریٹرن کرے ہیں آپ تک وہ دیکھنے کے بعد میں اور کتنا دینا باقی ہے ریٹ اف انٹرس کتنا چارج کرے تھے یہ کتنا لازمی ریٹ اف انٹرس کتنا ہو سکتا ہے یہ سب بات دیکھنا ضروری ہے اور جو سماعی ابھی بتا رہا تھا آپ کو والد سیٹی میں اور ایک بات بھی دیکھے جاتی ہے کہ جب لون دیتے ہیں کسی کی ان کے باس ایریشن کارڈ یا کوئی ایسی چیز جس سے ہر مہینہ فیدہ اٹھا سکے منی لینڈرز اس کو بھی لے کے رکھ لیتے ہیں تو ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے آفیسر کیس ٹو کیس بیسی سپیس کو ٹیل کریں گے میرے لیویل میں تو میں کمیشنر آفیس میں جب رہتا ہوں اگر میں میں بھی ہوں تو ہمارے ایریشنر کمیشنر لانڈر اور جانٹ کمیشنر ہیں یہ سب سے بات ہوئی ہے اس مددہ پر تو یہ آکے وہاں پر شکایت کر سکتے ہیں اور اس سے بہتر ہوگا جو ڈپٹی کمیشنر سے پولیس ہیں شام کے ٹائم پر ان کی پولی آفیسز پر آفیسز پر آویلیبل ہوتے ہیں ان کے پاس جائے کے ڈیریکٹلی کمپلین کریں ڈی سی پیز یا کمیشنر آفیس آکے کریں تو خانویران جو بھی آسف نگر پولیس نے مہدی پٹنم کے علاقے میں ایک سارخ کو گرفتار کر کے اس کے خبزے سے ساتھ طولے کے تلائی زیورات برامت کر لیے پولیس نے میڈیا کو بتا کہ بالا جی نگر واقعہ الوال کا رہنے والا اٹھاوی سالہ سوریش مہدی پٹنم میں مشتبہ حالت میں گھوم رہا تھا کہ پولیس نے اسے شک کی بنیاد پر اپنی تحویل ملے کر پوچھتا جی تو وہ ایک سارخ نکلا جسے پولیس نے جمعہ کے دن عدالتی تحویل میں دے دیا لنگر ہوس پولیس نے ایک عادی سارخ کو گرفتار کر کے اس کے خبزے سے مسرخہ موٹر سیکل اور آٹو رشہ برامت کر لیا انسپیکٹر لنگر ہوس پولیس سی مہدو سودن نے میڈیا کو بتایا کہ 26 زنوری کی شام پولیس نے لکشمی نگر چوراہے کے پاس صدیقی نگر گچی بولی کے رہنے والے 31 سالہ وی انجیش کمار کو اس وقت گرفتار کر لیا جو مسرخہ موٹر سیکل پر جا رہا تھا پولیس نے جب اس کی موٹر سیکل کے دستاویزات پوچھے تو اس نے جالی دستاویزات بتائے تفتیش پر اس نے اپنے جرم کا اطراف کر لیا اور بتایا کہ اس نے ایک آٹو رشہ کا بھی سرخا کیا تھا پہلا فخر ملت میموریل پرائز منی ون ڈے فوٹبال ٹورنومنٹ سی سی او بی فوٹبال کلپ نے جیت دیا ہے دلچس فائنل مقابلے میں سی سی او بی نے ہیدر آباد سپورٹنگ کو ٹائی بریکر میں شکست دی رکن سمبلی چارمینار سید احمد پاشا خادری اور مغل پورے کے رکنے بل دیا مکرم علی نے فائنل میچ کا مشاہدہ کیا اور انعامات تقسیم کیے قلی خطب شاہ سٹیڈے میں منقضہ اس فوٹبال ٹورنومنٹ میں سینکڑ شائقین فوٹبال بھی موجود تھے ہیدر آباد اور شکندر آباد کی چنیندہ ٹیموں کو مدوک کیا گیا تھا ٹورنومنٹ سیکرٹری مصطفی علی مظفر نے شکریہ ادا کیا مارکٹ پولیس کو محبوب کالج کے خریب ایک نامالو معذور شخص کی لاش تسکیاب ہوئی پولیس کے مطابق اس کی عمر چاریس سال ہے اس کے جسم پر سفیڈ شیڈ اور گلے کرر کا پتلون ہے اس کا تعلق اکسیرتی فرقے سے ہو سکتا ہے این ایم گوڑا واقع راجندر نگر کا رہنے والا محمد نواز سات جنوری سے لا پتا ہو گیا ہے وہ این ایم گوڑے کے عربی مدرسے کو گھر سے گیا تھا اور واپس نہیں لوٹا کسی کو نظر آ جائے سلطان شاہی کا رہنے والا بیس سالہ محمد عمران باویز جنوری کی شب سے لا پتا ہو گیا ہے وہ چائنوشی کے لیے گھر سے روانہ ہوا تھا اور واپس نہیں پہنچا کسی کو نظر آ جائے تو قاہش کی گئی ہے کہ مغلپورا پولیس کو اطلاع دی جائے آخر میں سرکیوں پر ایک بار کے نظر دالتے ہیں اضافی قدر ٹیکس سے دفتبردار ہونے سے چیف فنسٹر کا صاف انکار پارچے کے تاجرین کی نمائندگی بے اثر بلدیات میں تخررات سے متعلق تجویز کو منظور کرنے کی ہدایت چیف فنسٹر کا آلہ ستہی اجلاس ریاست میں ای سیوہ اور می سیوہ کے بعد اب آئی سیوہ کا آغاز ایک لاکھ مراکس خائم کرنے کا اعلان محافیل ملاد اور مجالس ناد کے نخاط کے لیے تمام درخواستوں پر فوری اجازت دینے محکم پولیس کو ڈی سی پی کی ہدایت پولیس میں ملازمت کے خواہش مندوں کو درخواستوں کے ادخال کے وقت پولیس کے لاکھ چارچ کا سامنا اور قرض کی اصل رقم مل جانے کے بعد مزید تخاظہ کرنے والے سود خوروں کو کمیشنر پولیس کی وارننگ اسی کے ساتھ ہی خبرنانہ کتام کو پہنچا اللہ حافظ